بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے آیتِ کریمہ میں جو تلاوت کی گئی اعوذ باللہ من الشیطان غجیب یا ایوہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف فولا تتبعوا خطوات الشیطان اس میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور ایک چیز سے روکا ہے ایک عمر ہے اور ایک نہیں ہے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو ایمان اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور دخلوا فی السلم کاف ف اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ سو فیصد داخل ہو جاؤ آج ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم اسلامی عقیدہ اختیار کرتے ہیں لیکن پھر اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتے عمل کرتے ہیں تو زندگی کے ایک شعبے میں عمل کرتے ہیں دوسرے شعبے میں عمل نہیں کرتے اگر ہم عبادات میں عمل کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں حج کرتے ہیں اور اسی طرح جو اللہ کی عبادتیں ہیں وہ بجا راتے ہیں لیکن پھر معاملات کا مسئلہ آتا ہے لیندین کا مسئلہ آتا ہے خرید و فروغ کا مسئلہ آتا ہے بے اشرا کا مسئلہ آتا ہے شاپنگ اور مارکٹنگ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جب دیگر اقوام سے اور دیگر قوموں سے تعلقات کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں اسلامی تعلیمات ہم رکھ دیتے ہیں جب ماں باپ کے ساتھ سلوک کا مسئلہ آتا ہے جب والدین کے لحاظ کا مسئلہ آتا ہے جب بچوں کی تعلیم کا مسئلہ آتا ہے بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اسلام کو عملی طور پر چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے ہماری سب سے بڑی پریشانی اور کامیاب نہ ہونے کی بنیادی وجہ اللہ نے کیا فرمایا اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ تو سو فیصد جب تک ہم اسلام نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے دوسرا حکم ہے جو اسی کے مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی عمل سے رکاور جو چیز بنتی ہے وہ شیطانی قوتیں بنتی ہیں وہ تاغوتی قوتیں بنتی ہیں تو اللہ نے فرما دیا بلا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کی پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں پہ نہ چلو تو شیطان کی نہ مانو تو گویا شیطان تاغوت اور اسلام کے نظام کے علاوہ جتنے نظام ہیں جتنے سسٹم ہیں وہ تاغوت ہے وہ شیطانی نظام ہے اس شیطانی نظام کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا چاہیے بلکہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے پھر اللہ نے بتا دیا کیوں اس واسطے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ باہر ہمارا دشمن جو ہے ہتھیار لیے کھڑا ہوا ہے تو ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے کہ یہاں سے اس کے سامنے جائیں اور نکلیں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو یہ تین باتیں ہیں اسلام میں سو فیصد داخل ہونے کا مطالبہ شیطان کی پیروی نہ کرنے کا مطالبہ اور شیطان کی حقیقت کو واضح کر دینا یہ چونکہ وہ یقیناً کھلا ہوا دشمن ہے اور دشمن سے انسان بچتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے طور پر اسلام میں سو فیصد داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے شیطانی قوتوں سے ہمیں بچائے اور دشمن ہم شیطان کو سمجھتے ہوئے زندگی گدا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ربنا تقبل منہ انکا تسامیلالی موسیقا موسیقی